اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج ہم بنائیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ جنجر گالک پیسٹ اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی آدھا پاؤ ادھرک ہے اور آدھا پاؤی لسن ہے اس کو میں نے چھیل کے کارٹ کے اچھے سے دو کے راکھ لیا ہے اور اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ایک ٹی سپون ہلدی چاہیے ایک ٹیبل سپون نمک چاہیے اور پانچ کھانے کے چمچ میں نے اس میں آئل ڈالوں گی اور دقیباً اتنا ہی پانی میں نے ڈالنا ہے اور پانی میں نے بعد میں ڈالنا ہے دیان سے دیکھ کے جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی ڈالوں گی اور ایک میں نے یہ پلاسٹک کا جار لیا ہے جس کے اوپر یہ دکن بڑا مضبوطی سے باندھونے والا ہے تاکہ فریج ہماری میں بلکل بھی سمیل نہیں ہوگی اور یہ ادھرک لسن کا پیسٹ کافی لمبے ٹائم کے لیے بلکل فریش رہے گا جب میں نے دیکھا کہ یہ گرانڈ نہیں ہو رہا تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا ڈال کے اس کو گرانڈ کر کے دیکھوں گی اور یہ اچھے سے گرانڈ ہو جائے کے دیکھیں یہ کتنا تھیک اور اچھا پیسٹ بن ہے یہ بلکل گاڑا سا ہے اور اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے بہت کیونکہ اس میں ہم نے تھوڑا پانی ڈالیا ہے میں اب اسے ڈیلی کھانوں میں استعمال کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا رزلٹ کتنا اچھا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سجاز چاہوں گی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن ہو کے اللہ حافظ